ہیلو اسلام علیکم سو جناب گال ٹیس میں کیا گل مک گئی ہے کچھ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ پاکستان کی جیت کے حوالے سے تو گل مک گئی ہے لیکن ڈرو آب اویسلی پاکستان کر سکتا ہے پانچ سو آٹھ رنس کا ٹارگٹ اور جس طرح سے لنکہ نے آج لیڈ کو سٹریچ کیا تین سو چالیس پچاس سے لگ بگ کرتے ہوئے پانچ سو آٹھ تک لے گئے آئی تینگ یہ بڑا کنسرن ہے پاکستان کی بالنگ بہت آرڈنری دکھائی دی اور ایسے موقع پر ایک ایسی بچ پر جہاں ہمارے سپنرز کو اپنی جو کلاس سے ثابت کرنی تھی بری طرح ہم ناکام رہے ہیں اور سوالات اٹھ گئے ہیں کہ پاکستان کے ایک سپنر ٹیک پچھلے کئی سالوں سے جو کہہاں ہم دیکھیں موازنہ کریں مجھے یاد ہے کہ سعید اجمل عبد الرحمان کے بعد بڑے عرصے یاسر شاہ نے پاکستان کو کامیابی دلائی لیکن یاسر شاہ کا اس انداز سے ناکام ہونا بڑے مجھے لگتا ہے سیریز کے بعد تبدیلیوں کے مجھے امکانات دکھائی دی رہے ہیں سپیشلی ٹیسٹ ٹیم کے اندر چونکہ اگر آپ دیکھیں تو ازر علی کو بھی ہم نے ڈراب کیا یاسر کی فارم اچھی نہیں ہے اور اگر یہی صورتہ ہار رہی تو پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اب نوجوان خون کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک میں کیا ہمارے پاس پرفارمرز ہیں ساجد خان یہاں پہ ایک اچھے پرفارمرز ہو سکتے تھے پتہ نہیں ان کے ایکشنم میں کیا ہم نے اچانت سے تلاش کر لیا مانا شاید وہ سپینر کے حیثیت سے یہاں پرفارمرز کر سکتے تھے لیکن نواز آئی ڈونٹ ٹنگ سو ایک لانگ ٹرم آپشن ہو سکتے ہیں ٹیسٹ کریٹ کا گوہ کیونکہ ان کی پرفارمرز سب سے بہتر رہی ہے سپیشلیسٹ ہی ہوتا ہے اور پاکستان کی تو بھی اور نظار پرفارمرز سے میں بہت مایوس ہوا کل آخری سیشن میں بھی ہم نے we let the game slip from our hand مانا ایک دو موقع بلگ رہا ساڑھے تین سو کے اندر ہم آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پانچ و مانا شاہین کی کمی محسوس ہوئی حسن علی کی کچھ پتہ نہیں ہے فارم کا بلکل وہ ایک بے ضرر بولر دکھائی دے رہے ہیں جو کہ نہ وکٹے لے پا رہا ہے نہ رنس روک پا رہا ہے اور یہ ساری صورتحال پاکستان کو اب آگے جو ہے وہ ریویو کرنی پڑے گی کہ شاہین کے بغیر ہم بہتر نہیں ہیں گو کہ شاہین نمبر تین رینکنگ پر ہیں اسی طرح پاکستان کے بابر آدم کی رینکنگ جو ہے ون ٹو اور پھر آج تیسری ہوگی ٹیسٹ رینکنگ میں لیکن جو پرفارمس پاکستان ٹیم کی سلنکہ میں رہی ہے انڈویجل بریلینس ہماری ضرور رہی ہے بابر کی سینچری ہو عبداللہ شفیق کی سینچری لیکن ٹیسٹ ٹیم میں اس سے پہلے بھی مجھے لگتا ہے کہ پرفارمس سے پہلے اگر ہم بات کرنا تو ہماری منیجمنٹ بتا نہیں کیا سوچ رہی ہے تبدیلیاں فواد کو پہلا ٹیسٹ نہیں کھلایا نمان کو نہیں کھلایا پھر چانت صرف اثر آتے ہیں تو بابر آؤٹ ساری فواد آتے ہیں تو اثر آؤٹ ہو جاتے ساری چیزیں جائیں پاکستان کی بہت دعوان ڈھول ہیں اور لگتا یہ کہ پاکستان کو بہت بہتری کرنا پڑے گی کومن ویل گینس کلتے شروع ہو رہے ہیں اس کا شیڈیو لے کے بھی آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا اور وہ آپ کے پاس آج نیکس ویڈیو آپ کو مل لے گا آپ کا بہت کچھ کی ہے